رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ خاتم النبیین وعلا آله و اصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه صدق اللہ اللہ لزیم و صدق رسولہ النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مولای صلی اللہ وسلم دائماً آبادا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهٌ عَنِ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاطِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَقْوَالِ وَالْكَلِيمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِيَنْفُسِنَا مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْدٌ عَلَى الْأُمَمِ رَبِّ صلِّ وَسَلِّم دائماً آبادا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالى جلَّ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَعَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَزَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُ کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے فضل اور توفیق سے تحریق لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور تحریق سروران مستقیم کے زر تمام ستائیس میں سالانہ فامدین کورس میں ہم موجود ہیں حضرت سید شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سنٹر سے یہ پروگرام پوری دنیا کے لیے پیش کیا جا رہا ہے آج کا ہمارا موضوع ہے سنو تو صحیح یہ اگلا جو کل کا موضوع ہوگا اس میں ہوگا کس کی سنیں آج ہے سنو تو صحیح اور کل موضوع ہوگا کس کی سنیں اللہ تعالی نے حضرت انسان کو سننے کی صلاحیت دی ہے جو فائیو سینسز ہیں ہواس خمسہ جن کے ذریعے سے انسان کو معلومات حاصل ہوتی ہیں یہ دراک اسے میسر آتا ہے یہ سننے کی قوت یعنی قوت سامیہ ان پانچ قوتوں کے اندر ایک بہت بڑی مفید قوت ہے اگرچہ سننا یہ انسان کے خصائص سے نہیں یہ قوت رب نے حیوانوں کو بھی دی ہے وہ بھی سنتے ہیں تجربہ سے ثابت ہے مگر انسان کا سننا اور ہے اور محض حیوان کا سننا اور ہے انسان کے سننے پر بھی شریعت نے قوائد و زوابط کی پابندی رکھی ہے نہ یہ ہر چیز سن سکتا ہے یعنی اس کو ہر بات سننے کی اجازت نہیں اور نہ ہی ہر سنی ہوئی آگے سنا سکتا ہے ہر بات جو سنے ضروری نہیں کہ وہ قابل عمل بھی ہو کہ جو بھی سنے اس پہ عمل بھی کرے پھر سنی ہوئی بات زبان پر لانا اس کی کئی کٹیگریزیں کہ کس وقت وہ زبان پہ لائے یا کبھی بھی زبان پہ نہ لائے پھر وہ دل کے اندر تہخانے میں رہے تو اس پہ کوئی حکم لگتا ہے یا زبان پہ آئے تو پھر حکم لگتا ہے اس منیاد پر یہ موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے چونکہ کچھ موضوعات ہوتے ہیں کہ یہ کاشتکاروں کے لئے ضروری ہے کچھ یہ دکانداروں کے لئے ضروری ہے مگر یہ موضوع سارے ایمانداروں کے لئے ضروری ہے ویسے تو مطلقاً انسان جو ہے اس کو بذریہ سماعتی دین کے دعوت دی جاتی ہے تو اس بنیاد پر یعنی یہ ہر انسان ہر انسان کا یہ موضوع ہے کہ اس کے کان جو ہیں وہ کیا سنیں کس کی سنیں کیسے سنیں کتنی سنیں اور اس پر کیسے عمل کریں اب جزائی طور پر قرآن مجید برحان رشید کی یہ آیت ہمارے لئے اس پورے موضوع کا خلاصہ ہے کہ قرآن مجید برحان رشید کے تئیس میں پارے میں رب زلجلال ارشاد فرماتا ہے فبشر عبادی اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو آپ خوشخبری سنائیں میرے بندوں کو فبشر گیو گوڈ نیوز خوشخبری سنائیں عبادی میرے بندوں کو فبشر عبادی اللہزین یستمعون القول میرے ان بندوں کو اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنائیں جو کہ قول کو قول کو نہایت توجہ سے سنتے ہیں کان لگا کر سننا ایک تو ہے کہ ویسے آواز پڑ رہی ہے کانوں میں وہ ہے سما اور ایک یہ ہے کہ کان لگا کے دھیان سے سننا یہ ہے استماع تو یہاں پر تعریف جن لوگوں کی کی جا رہی ہے فبشر عبادی اللہزین یستمعون القول کہ وہ کان لگا کے بات کو سنتے ہیں یعنی اٹینٹیولی انگلیس میں جس کو کہا جاتا ہے اٹینشن کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور فیتبعون احسنہ اس کے بعد اس کے بہتر کو فالو کرتے ہیں جو سنا ہے اس کا جو بہتر ہے اس پر عمل کرتے ہیں اب یہ سننا اور سنے ہوئے پر پھر عمل کرنا مدار تو پہلے سننے پر ہے اس کا آگے انسان کی فلاح و بابوت سے کیا تعلق ہے کتنا مرکزی کردار ہے سننے کا ایک حال کے کائنات فرماتا اولائیک اللہزین حداہم اللہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں رب نے ہدایت دی ہے اب یہ پتہ چلا کہ ایک بہنس کا سننا اور ہے اور ایک انسان کا سننا اور ہے پھر ابو جال کا سننا اور ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کا سننا اور ہے یعنی جو سن کے قبول کرتے ہیں حق بات کو انہیں قرآن کہہ رہا یہ ہیں وہ جنہ اللہ نے ہدایت دی ہے اور پھر وَأُلَائِكَهُمْ أُلُّ الْأَلْبَابِ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے اب یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ سننے کے ساتھ عقل مندی کا بھی تعلق ہے یعنی بے عقل کون ہے اور عقل مند کون ہے اس کے ساتھ یعنی اس کا فیصلہ انسان کے سننے اور سن کر اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عقل والے کون لوگ ہیں اور یہ بھی یعنی آج چونکہ بہت جگڑا ہے کہ کوئی طبقہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے دوسرا طبقہ ان کو بلکل ڈنگر سمجھتا ہے بے عقل سمجھتا ہے تو یہ تو فیصلہ خالق کا معتبر ہے جس نے سب کو بنایا ہے کہ اس کے دیئے ہوئے قانون کے مطابق عقل مند کون ہے کہ جو قرآن و سنت کی بات کو سن کے عمل کرتا ہے وہ عدیت یافتہ بھی ہے اور وہ عقل مند بھی ہے یعنی عقل مندی اور ہدایت یہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھی ہوتی ہیں ایسا نہیں کہ کوئی بندہ ہدایت یافتہ تو ہو مگر بے عقلہ ہو یا بے عقلہ ہو اور ہدایت یافتہ ہو یہاں اکٹھا کر دیا گیا کہ جو ہدایت یافتہ ہیں وہ ہی عقل والے ہیں اور یہ مدار سارا سننے پر اس کا ہے انسان کو ہر انسان کی جو بڑی جو اس کے جو بڑے سورسز ہیں علم کے وہ دیکھنے اور سننے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن دیکھنے سے بھی زیادہ دائرہ جو ہے وہ سننے کا وسیع ہے اس وقت دنیا پر جتنے لوگ بھی موجود ہیں بڑے بڑے علماء ہیں یا جس شعبے میں بھی جس کے پاس جو علم ہے اس کی بیش کیا ہے کہ اس بندے نے اپنے کانوں سے سنا ہے یعنی پہلی کلاس میں جب پڑھتا تھا تو استاذ پڑھا رہے تھے تو کانوں سے ہی آواز آ رہی تھی اس کو اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا پڑھتے 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 اتنا بڑا سکالر بن گیا حفظ میں آگے درس نظامی میں یا دیگر جو علوم ہیں مختلف تو یہ اتنا بڑا دروازہ ہے انسان بننے کا اب ایک جاہل اور پڑھے ہوئے بندے میں کتنا فرق ہے یعنی جاہل جو پڑھ نہیں سکتا لکھا ہوا اس کے سامنے اگر بورڈ لگا ہوا ہو کہ رک جاؤ سامنے کونہ ہے تو وہ جب بورڈ پڑھی نہیں سکتا جس طرح پاکستان کے ڈرائیور جو ہیں وہ تقریباً پچانویں فیصد جو ہیں وہ انگوٹھا ٹیک ہیں لیکن بورڈ سارے انگلیس میں لگے ہوئے ہیں تو جب بندے کو پتہ نہ چلے تو وہ بندہ یعنی بالکل باؤنڈ ہوا ہوا ہے اسے خبری کوئی نہیں کوئی سے حالات کیا ہیں ایک مردہ کی طرح اور ایک بالکل فن سے ہوئے انسان کے طرح اس کی صورتحال ہو جاتی ہے تو سننے سے انسان کی زندگی بنتی ہے سن سن کے ہی سردار بن جاتا ہے سن سن کے ہی اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اگرچہ سنے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا چونکہ کفار کو جب پوچھا جائے گا معاشر میں کہ تم جہنم میں کیوں گئے اگر ہم کسی کی سن لیتے تو ہم جہنم ہی نہ بنتے ہم نے سن نہیں سن لیتے یا اپنے طور پر تدبر کرتے اتنا بڑا کردار ہے سن نے کا یعنی سنا نہیں ہے تو بندہ جہنم میں چلا گیا یہ انسان کے بدن کے اندر سب کچھ ہے کہ وہ زرہ ہے یا آفتاب ہے وہ کانٹا ہے یا گلاب ہے وہ مردہ ہے یا زندہ ہے وہ جنتی ہے یا دوزخی ہے تو اس بنیاد پر اگر قوت سماعت کے لحاظ سے انسان جو اسلامی نصاب ہے اس سے پیش نظر رکھے تو پھر اس کی کامیابی اللہ کے فضل سے یقین نہیں ہے اور اگر نہیں رکھتا تو پھر اس کے لئے جہنم ہے اور یہاں یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ میرے موضوع کی بات ہی نہیں یہ ہر ایک کے موضوع کی بات ہے اور پھر اگرچہ یہ قانون ہے کہ شنیدہ قیب ود مانند دیدہ کہ جو چیز سنی ہوئی ہو وہ اس چیز کی طرح کیسے ہو سکتی ہے جو کہ دیکھی ہوئی ہے یعنی دیکھی ہوئی چیز کا اور مقام ہے سنی ہوئی چیز کا اور مقام ہے یعنی جتنا کسی چیز کے بارے میں کنسپٹ کلیر ہوتا ہے دیکھنے سے اتنا سننے سے تو نہیں ہوتا یعنی جب بندہ کوئی چیز دیکھ لے تو جتنا پھر پتہ چلتا ہے محض سننے سے تو اتنا پتہ نہیں چلتا تو اس واسطے سنی ہوئی چیزیں دیکھی ہوئی چیزوں کے برابر نہیں ہوتی یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے لیکن دائرہ کار ادراک کا سننے کے لحاظ سے وسیع کسی بندے کو بھی دیکھ لو اس کے جو مسموعات ہیں اس کے مشاہدات سے کہیں زیادہ ہوں گے یعنی جو سنی ہوئی باتیں ہیں وہ دیکھی ہوئی سے کہیں زیادہ ہوں گے جتنا ہی بندہ ایڈوانس کیوں نہ ہو پھر بھی وہ ابھی تک اتنی چیزیں دیکھ نہیں سکا جتنی سنی ہوئی ہیں اتنی چیزوں کا اس نے مشاہدہ نہیں کیا جتنی چیزیں اس نے سنی ہوئی ہیں اور شاید یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ برابر ہو سکے چونکہ سنی ہوئی تو وہ بھی ہیں ماضی باری چیزیں بھی جن کو اب دیکھ ہی نہیں سکتے سنی ہوئی وہ بھی ہیں جو مستقبل کی صدیوں کی ہیں جہاں تک ہماری عمر پہنچی نہیں سکتی اور پھر ایک زمانے کے اندر رہتے ہوئے سنی ہوئی تو پوری کائنات کی چیزیں ہیں لیکن دیکھے ہوئے شیعر بہت تھوڑے ہیں دیکھی ہوئی اجادات بہت تھوڑی ہیں اس بنیاد پر بھی اس موضوع کی بڑی اہمیت ہے کہ انسان کے جو مسموعات ہیں ان کا دائرہ بڑا وسی ہے اور مشاہدات یہ ان کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں تو ہمیں اپنے مسموعات کے لحاظ سے جو شریع ضابطے ہیں احکام ہیں جو اس کی امپالٹینس ہے وہ مکمل طور پر اس کا نساب پڑنا چاہیے کیونکہ ہمیں اس ذریعے سے حیوانوں سے ممتاز کیا گیا ہے حیوان جو گدے گھوڑے بینس ان کے لیے کوئی نساب نہیں ہے کہ تم نے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا انہیں جو کوئی سنائے گا وہ سنیں گے اور ان میں اکل ہی نہیں کہ آگے سننے کے بعد وہ فیصلہ کریں کہ اس پر آگے کرنا کیا ہے اگرچہ اتنا انہیں پتا چل جاتا ہے کہ جب ایک ڈنگر چڑھانے والا غصے سے بول کر بینس کو کہتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے لہذا میں مان جاؤں میں جو دوسری طرف چر رہی ادھر سے چھوڑ دوں اور جب آہستہ سا وہ مریل صاحب بولتا ہے تو بینس بھی سمجھتی ہے اب اس کا غصہ نہیں ہے لہذا میں جہاں جاری ہوں وہاں جتے کوئی لگا ہے لگا رہا اندھو اس صورتحال میں وہ اتنا یعنی ڈیفرینس جانوروں کو بھی پتا ہے گھوڑے گدے کو بھی پتا ہے مگر جو خصوصی طور پر حضرت انسان کی خلافت ہے نیابت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بنیاد پر اس کے سننے کا مضمون بڑا ہی وسیع ہے یعنی یہ دو موضوع جو ہم نے رکھے ہیں یہ محض اس کی ایک جلک ہوگی اگرچہ اس میں بھی ہم اللہ کے فضل سے بہت کچھ بیان کریں گے لیکن یہ ایک جلک ہے کیونکہ انسان کی پوری زندگی کا مدار سننے اور سننے کے بعد جو سنا ہے اس پر انتخاب کرنا کہ عمل کس پہ کرنا ہے بیان کس کو کرنا ہے بیان کس کو نہیں کرنا یا کان پہ پبندی کہاں لگانی ہے کہ سننے نہیں یہ انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا نساب ہے اور اللہ تعالی نے اس کو قرآن و سنت میں یعنی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں حدیث میں اس کے اوپر بہت سی تشریحات احکام صادر فرمایا اور اس پر ہی انسان کی دارین کی سادتوں کا بھی مدار یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کان ہیں جن میں قوت سامیاء ہے یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک پٹھے کے اندر جو کہ مجوف ہے اندر سے خالی ہے ڈھول کی طرح ہے آواز جو ہے وہ ہوا کی ویوز کے ذریعے وہاں اور اس کا پورے بدن پر فوراں اثر ہوتا ہے حالانکہ جسم پہ کوئی اتھوڑا نہیں لگا جسم کو کوئی کلارا نہیں لگا مگر اتھوڑے اور کلارے سے بڑا اثر بھی آواز سے ہو سکتا ہے اگر اچھی آواز ہے خوش خبری والی تو پورا جسم مسرور ہو جاتا ہے یعنی ایسے بھی ہیں کہ کوئی لوگ جام بلب تھے اور اچھی خبر سن لی تو ان کے چہرے پہ زندگی کی بہار آگئی اور کبھی ایسا بھی ہے کہ ماذا اللہ بندہ بلکل ٹھیک تھا اور ایسی کوئی خبر غم سنی کہ سنتے ہی اس کے دل کی دھڑکن بند ہو ہوتے ہیں دل کے اوپر حصی طور پر بھی باطنی طور پر بھی روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی یہ خبر ہی انسان کان کے ذریعے جو اس نے سنی تھی اور دل میں بٹھا لی اور نہ زبان پہ لاتا ہے نہ کسی کو بتاتا ہے اور علیدہ بیٹ بیٹ کے سوچ سوچ کے ماذا اللہ پھر وہ ہڈیوں کا ایک ہار بن گیا ہے اسے کیا ہوا ٹھیک تھا کہ کوئی ایک بات کان کے ذریعے اس تک پہنچی ہے اور اس کو سننے کے بعد اس کی یہ حالت کئی دنوں میں مسلسل ہو گئی ہے تو یہ انسان کے لحاظ سے شریعت اور اگر اچھی چیز کوئی سنت لیتا ہے تو وہ زندگی ہے قرآن کہتا ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے مردوں کو نہیں سنا سکتے اب یہ کون لوگ تھے یہ تھے ابو جال اطبہ شہبہ وہ سن کے سن کے قبول نہیں کرتے تھے تو رب ذل جلال نے انہیں مردہ کہا اور جب کانوں نے اگرچہ سنا ہے لیکن صحیح نہیں سنا انہیں قبول کرنے والا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہرہ کہا سمم بکم عمی اب یہاں جن کو رب ذل جلال نے بہرہ کہا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے کان ہی نہیں تھے یا کان جو ہے وہ جگہ بنی ہوئی تھی قوت سم نہیں تھی تو یہ ابو جال کا ٹولا سمو سے سمو سے جتنے ان کے کان تھے اور پھر قوت سم بھی تھی ان کی آپس میں باتیں جو کرتے تھے اسلام کے خلاف تو وقاعدہ وہ قوت سم ان میں تھی لیکن اس کے باب وجود اللہ تعالیٰ نے انہیں سم منقہا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک عزو نے فائدہ نہیں دیا تو اس عزو کو قلعدم قرار دے دیا اللہ تعالیٰ کہ ہم اس کا ذکر کیوں کریں جس نے ہماری بات ہی نہیں سن کے قبول کی اور سارا جب انسان کا سسٹم قبول نہیں کرتا تو انہی کو رب نے مردہ کہ دیا اور اگر سن لیتا ہے قبول کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہی کو زندہ کہ دیتا ہے جو مردہ تھا پس ہم نے ان کو زندہ کیا تو یہ کسے مردہ کہا اور اسی کو پھر زندہ کہا یہ سیدنا میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کہ جب حالت کفر میں تھے تو نے مردہ کہا اور پھر جب کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے زندہ کہا تو اب اس سماعت نے مردے کو زندہ کر دیا تو اس بنیاد پر یعنی یہ ایک نہائیت موضوع ہے اہم موت حیات کے فیصلے اس پر ہیں اور اس لحاظ سے اکل کا جس پر مدار ہے وہ یہ موضوع ہے سنو تو سہی اور پھر کس کی سنے یا کیا سنے یہ سارے اس کے اندر آنے والے موضوعات ہیں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کنز الامال میں دیگر بہت سی کتابوں میں آپ فرماتے ہیں نعم الاتی بہت اچھا توفہ ایک مسلمان کا دوسرے کے لیے ایک انسان کا دوسرے کے لیے بہت اچھا توفہ کون سا ہے کلمہ حق کلمہ حق تسمع حق جسے تم سنتے ہو سم تحمل حق 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 پھر وہ اپنے مسلمان بھائی کو بھی جا کے سنا دیتے ہو اس مسلمان بھائی کو بھی اس کلمے کی تم تعلیم دے دیتے ہو یہ سب سے اچھا توفہ ہے تو اس سے پتا چلا کہ انسان حاتم تائی ہو عرب پتی ہو پھر بھی وہ توفہ کسی کو نہیں دے سکتا جو ایک مسلمان قرآن و سنت کا درس سننے والا اگرچہ کٹیا میں بیٹا ہے وہ کسی کو توفہ دے سکتا ہے یعنی عرب پتی کے لحاظ سے ضروری نہیں کہ وہ کلمہ حق بھی سنے ہو سکتا اس کی دولت اسے کلمہ حق سننے ہی نہ دے کلمہ حق سننا اور پھر یہ ہے کہ کسی کو روٹی کھلانے کے لیے تو پیسوں کی ضرورت ہے لیکن کلمہ حق سنانے کے لیے تو کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں بڑی تیاری کر رہا ہوں کہ اس بار میں نے ایک توفہ دینا ہے ایک مسلمان کو اور میں اس کے لیے پیسے کٹھے کر رہا ہوں کہ بیس پچیس لاکھ ہو تو میں اس کو توفہ دوں تو بیس پچیس لاکھ کٹھا کر کے بھی جو توفہ دے گا سرکار فرماتے ہیں اس سے بڑا توفہ بیس پچیس لاکھ یا کروڑ خرج کیے بغیر ایک نادار بندہ بھی دے سکتا ہے کسی کو کہ اچھی بات سن کے آگے جا کہ اسے سنا دے تو اس کا نیم الاتیہ ہونا اس میں یہ بات بھی یقیناً کارگر ہے شامل ہے کہ توفہ میں یہ بات پیش نظر رکھی گئی ہے کہ توفہ دینے والے ان لوگوں کی تعداد معاشرے میں کتنی ہو سکتی ہے یعنی اگر پانچ عرب کا کوئی توفہ کسی کو دے تو وہ تو چند بندے دے سکتے ہیں لیکن یہ کلمہ حق کا توفہ یہ تو کروڑوں انسان کروڑوں کو دے سکتے ہیں تو اس بنیاد پر اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے اور آسانی اس میں بڑی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ اللہ علیہ سنا کلمہ حق کو اور آگے اس کو سنا دیا یہ بھی میں وضاحت کروں کہ اسلام جتنا پھیلا ہے اس کے اندر بنیادی جو کردار ہے وہ قوت سمات کا ہے بنیادی کردار اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں ایک اندازے کے مطابق اس وقت صرف سترہ بندوں کو لکھنا آتا تھا یا کچھ تو جب لکھنا اتنے کو آتا ہے تو پڑھنا بھی تو لکھا ہوا اتنوں کو ہی آتا ہے اگر اسلام اپنی تحریک کا مدار لکھائی پہ کرتا تو پھر کتنے لوگوں تک دین پہنچتا پہلے اسے لکھا جاتا پھر لکھا ہوا پڑھا جاتا جو نہ لکھ سکتا ہے ہو اب اس کے بعد آگے جہاں پہنچانا ہے پہنچانے والا ہو پھر اگلا پڑھنے والا ہو یا اس کو پڑھ کے پھر کوئی سنانے والا ہو یہ بڑا لمبا پراسس ہے لیکن سننے والا فوراں زبان سے نکلا ہے کانوں تک پہنچا ہے اس نے سمجھ لیا ہے عربی زبان میں بولا جا رہا ہے عربی زبان میں سنا جا رہا ہے تو اس بنیاد پر اگرچہ کتابت پر بھی انحصار رکھا گیا مگر وہ سانوی شکل میں جا کر بہت بعد میں سب سے پہلے یہ دین برحق جس ذریعے سے پہنچا وہ ذریعہ سمات کا ذریعہ ہے اس واسطے باقاعدہ سمات پر کتابیں لکھئے گی کہ آداب الراوی والسام روایت کرنے والے کی آداب اور سننے والے کی آداب آگے پھر محدثین کے اندر تو یہ سب سے اہم اور پہلا طریقہ اشاعت اسلام کا تبلیغ اسلام کا ابلاغ اسلام کا تفہیم اسلام کا پہلا جامع طریقہ جس کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا کہ آپ کی زبان سے کلمات نکلے اور لوگوں کے کانوں تک پہنچے اور جنہوں نے قبول کیا اس سننے نے ہی ان کو امام بنا دیا اور قیامت تک کے لیے پھر سمات کے ساتھ منسلک کر دیا گیا فضائل کو چونکہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جنہوں نے نہیں سنی تو رب نے فرما محبوب تمہارے سنانے میں تو کوئی کمی نہیں یہ ہیں ہی ڈنگر بلہم عدل ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں کیوں بدتر ہیں انہوں نے محبوب کی بات نہیں سنی کہ یہ مردے ہیں کیوں زندہ ہوتے تو بات سنتے یعنی اس پر پھر جو سننے لگے ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے انعام ناصل ہوئے اور جو نہیں سننے لگے انہیں سمم بکم امجن کہہ کر انہیں دھتکار آ گیا تو اس بنیاد پر یعنی یہ سنو تو صحیح کا آپ پس منظر دیکھیں کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم نے فرما تسمعونا تسمعونا یہ ہے میری سند دربارے رسالت تاک اس موضوع کی تسمعونا میرے صحابہ تم سنتے ہو تسمعونا و یسمعو من کم تم میری سنتے ہو زمانہ تمہاری سنے گا یہ ہے سن سن کے آگے پہنچایا دین کو تسمعونا تک تو بونہ والے بہت تھوڑے تھے جو بالآخر پھر لکھنا بھی شروع ہوئے تو تسمعونا والے ہزاروں تسمعونا تم سنتے ہو و یسمعو من کم تم سے بھی سنا جائے گا یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے غیب کی خبر دی یعنی جب کمپیوٹر بھی ہوگا لکھائی کے دیگر مراحل بھی ہوں گے پھر بھی سماعت کا اپنے کردار ہوگا تسمعونا و یسمعو من کم و یسمعو من مئی یسمعو من کم یہ قیامت تک امت کا کردار ہے اور چار جگہ ہی سماعت کا ذکر ہے تسمعونا تم شوق سے سنتے ہو صحابہ میری باتیں اور چونکہ میری باتیں سنتے ہو حدیث میری سنتے ہو تو زمانے کو تمہارے لبوں سے لفظوں کے نکلنے کا بھی انتظار ہوگا ہزاروں میل کا سفر تیہ کر کے ایک ایک حدیث سننے کے لیے لوگ تمہارے پاس آئیں گے تسمعونا اب یہ ہے سمات جس نے عام انسانوں کو عظیم بنایا اور دربار رسالت کے ساتھ انہوں نے پل کا کردار ادا کیا کیونکہ انہوں نے سنا ہے تسمعونا ویسمعو منکم لوگ تم سے سنیں گے ویسمعو منمائی یسمعو منکم جو تم سے سنیں گے لوگ ان سے بھی سنیں گے یعنی صحابہ جو تمہارے اس امت کی زندگی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ میرا دین زندہ رہے گا میری شریعت زندہ رہے گی میری حدیث آگے پہنچتی رہے گی میرا قرآن آگے اس کی تشریعات پھیلتی رہیں گی کس ذریعے سے باقی ذرائع سے سب سے پہلے یہ سننے والا جو ذریعہ ہے کہ جو لکھنے کے لحاظ سے دیگر آلات کی اور کچھ پہلے سیکھنے کی ضرورت ہوگی لیکن یہ فاسٹ فوڈ فوراں کہ زبان سے نکلے اور کان میں جائے اور اگلا بندہ ہدایت پا جائے چونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک منٹ کی تاخیر سے نقصان ہو سکتا ہے اب سامنے کمہ ہو اور بندہ نابی نہ ہو اور وہ کنارے تک پہنچ چکا ہو اور اگلا قدم اس کا کمہ میں جا گرنے کا ہو اب یہاں پر اگر اس کو ابلاغ تین منٹ بھی لیٹ ہوا تو اس کی زندگی تو فوری طور پر ضرورت ہے کہ بولا جائے کہ تو بچ جا آگے نہ بڑ آگے کنوا ہے تو یہ جو فوری طور پر اس کو بچانے والا ذریعہ ہے یہ سمات والا ہے اگر وہ سن سکتا ہے تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چین بیان کی امت کی کہ پہلوں نے سننا ہے اگلوں کو سنانا ہے پھر انہوں نے سننا ہے اگلوں کو سنانا ہے اس طرح کر کے فرما قیامت آ جائے گی یہ سننے 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 کا سلسلہ جاری رہے گا اور میرے دین کا جنڈہ ہمیشہ لے راتا رہے گا تو اس بنیاد پر فبشر اللہ نے جو خوش خبری دی ہے تو اور خوش خبری دے کے میرے بندے کہہ کر عام انسان کہتا میں اللہ کا بندہ ہوں اور وہ کتنا خوش نصیب جس کو اللہ کہتا یہ میرا بندہ ہے اس بیس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی دو کریموں کے درمیان یہ خاکی انسان ہے کہ جو سننے سنانے کے نیٹ ورک میں وہ ایک کردار ادا کر رہا خواہ وہ خطبہ جمعہ دیتا ہے خواہ وہ درس قرآن دیتا ہے خواہ وہ فام دین کورس کرا رہا ہے سرات مستقیم کورس کرا رہا ہے وہ جو سننے سنانے کا ایک عمل ہے جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر عظیم بیان کیا اور اللہ نے کہا میرے نبی میں آپ سے خوشخبری دلوانا چاہتا ہوں ان کو خوشخبری دے دو یہ ہدایت والے بھی ہیں یہ اکل والے بھی ہیں اس بنیاد پر یعنی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ فضائی فرمائی اور فرما نعم العتی تو بہت اچھا توفہ ہے کیا کلمہ تو حق کلمہ حق کلمہ حق تسمعو ہا جسے تم سن لو صرف سننا کافی نہیں سم تحمل ہا الہ اخ اللہ کا مسلم پھر سن کے اپنے مسلمان بھائی تک بھی لے جاؤ فَتُعَلِّمُهَا اِجَّاهُ اسے جا کے سکھا دو چودہ صدیہ یہ دین سلامت رہا ہے تو اس وجہ سے رہا ہے کہ کسی نے سنا ہے جا کے سنایا ہے سنا ہے یاد کیا ہے اور پھر آگے جا کر سنا دیا ہے اس بنیاد پر یہ دین کا انداز ہمیشہ جو ہے وہ چلتا رہا ہے اب اس میں سننے کے لحاظ سے کہ سننے میں کیا کیا ذمہ داری ہے اب ظاہر ہے کہ کوئی درس قرآن ہے کوئی اجتماع عام ہے کوئی کانفرنس ہے کوئی سیمینار ہے یہ ہمارے جو بڑے اجتماعات ہوتے ہیں یا یہ مختصر جو پروگرام ہوتے ہیں ان سب میں ایک چیز مشترکہ ہے وہ ہے آنے والوں کا سننا اگر ہمارا جلسہ منار پاکستان پہ ہو اور اسی لاکھ روپے خرچ کر ہم نے تیاری کی ہو تو وہاں بھی کامیابی تب ہے جب آئے ہوئے سنیں اور یہاں بھی جو ہم فامدین کورس قرار رہے ہیں اور یہ لائی پوری دنیا پہ جا رہا ہے تو کامیابی تب ہے کہ لوگ سنیں اور پھر آگے عمل کرنا تو اس کے بعد ہے تو سننا اس کے لحاظ سے میں مثال دے کر ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں ارسل وہ مثال امام غزالی رحمت اللہ نے دی ہے اور بڑی پتے کی بات ہے اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح ایک کاشت کار فصل کاشت کرتا ہے بیج بڑا قیمتی ہے اور کھوکھلا بھی ہوگی نہیں سکتے وہ بہت قیمتی ہے اور صحت مند بیج ہے اور بڑی قیمتی فصل کا بیج ہے آگے کاشت کرنے کے لحاظ سے یہ جو بیج کی بحث ہے نا یہ کل کے موضوع میں ہوگی کہ کس کی سنے اب یہ ہے کہ سنو تو سہی اگر وہ کاشت کار جب فصل کاشت کرتا ہے بیج بوتے وقت جب وہ بیج پھینکتا ہے اب اس میں بھی جو ہمارے دیاتی علاقوں کے لوگ ہیں سن رہے ہیں ان کو زیادہ سمجھائے گی میرے استاذ محترم علامہ عطام حمد بندیالی رحمت اللہ کا یہ قول ہے کہ دین دیاتیوں کو زیادہ سمجھ جاتا رہ کر کے پھینکا ہوا ہے اور یا جنہوں نے کسی پھینکتے کو دیکھا ہوا ہے یا بار بار یہ عمل ان کے لیے یہ آسان ہوگا کہ کہاں کہاں گرتا ہے اور کیسے گرتا ہے تو جب جو ہے وہ بیج پھینکنے والے نے بیج پھینکا اپنی مٹھی سے تو بیج کا کچھ حصہ جو ہے وہ کھیت کے ساتھ جو بنی ہوئی سڑک ہے اس پہ جا گرہ یا سڑک نہ بھی ہو پگ ڈنڈی ہے جس کو پنجابی میں ہماری پھالیہ کی پنجابی میں تو وٹ کہتے ہیں وٹ پہ پگ ڈنڈی پہ جو چھوٹا سا رستہ بنا ہو اس پہ بیج جا گرہ جو کہ سخت زمین ہے یہ جو حل چلا کے نرم کی گئی ایسی نہیں ہے وہ تو بیج کا کچھ حصہ اس پہ جا گرہ اب یہ جب وہاں پہ گرہ تو اتنے میں چڑیہ آئی اس نے اٹھایا اور عظم کر گئی یہ تحریک تو وہی ختم ہو گئی یعنی کتنا ہی قیمتی بیج کیوں نہ ہو اب کیا کرے گا آگے یعنی اگرچہ اس چڑیہ کا تو فیدہ ہو گیا مگر مقصد تو تھا اس ایک بیج سے ہزاروں آگے تیار کرنا اور یہ مقاصد جو تھے اس کے لحاظ سے تو کام وہی رک گیا کہ وہی سے ابھی یہ فارغی ہوا تھا تو جتنا بھی وہ پکی جگہ پہ بیج گرا ہوا تھا پرندے آئے وہ چاہ کے سارا لے گئے وہ ساری قیمت جو بیج پہ لگی تھی وہ سب فضول چلی گئی اس کے بعد دوسرا ایسا ہے دس 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 انچ مٹی ہے نیچے چٹانے زمین ہی اس طرح کی ہے اب وہاں جس وقت کاشت کار نے بیج کاشت کیا زمین تیار کر کے اور بیج چڑیا نہیں اٹھا کے لے گئی باقیدہ بیج اگا لیکن اگنے کے بعد جب اس نے اس کی جڑوں نے سفر شروع کیا اب سارے تقاضے پورے تھے پانی بھی دیا خاد ڈالی سب کچھ ہے پہلے حل چلایا بڑا خرچہ کیا لیکن تھوڑا ہی سفر جڑوں نے تیار کیا تھا کہ آگے وہ چٹان آگئی اب نرم جڑوں کو وہ سخت چٹان آگے جانے نہیں دیتی تو بالاخر اسی کشم کشم میں یہ اگا ہوا چھوٹا سا پودا زرد ہونے لگا اور چند دنوں کے بعد خوشک ہو گیا اور بیج والی تحریک وہیں ختم ہو گئی تھوڑی سی چل کے یہ نیچے جڑ آگے نہیں جا سکی یہ دوسری قسم کا کاشت کار ہے تیسری قسم کا کاشت کار وہ بیج کاشت کرتا ہے تو کسی سڑک پہ بھی نہیں پھینکتا اور اس کی زمین بھی ایسی نہیں ہے کہ نیچے چٹان ہو یعنی اس کی زمین یہ جو اکثر ہمارے علاقے ہیں پنجاب کے یعنی ذرخیز زمین ہے میرا زمین ہے نیچے پتھر نہیں ہے اس میں بیج حل چلا کے اچھی طرح وہ بیج کاشت کر دیا اب یہ بیج نہ تو پرندوں کی نظر ہوا کہ پہلے دن ہی اٹھا لیا جاتا نہ یہ ہے کہ اگنے کے بعد آگے آپ پوزیشن ہے چٹانوں کی جو اس کا رستہ روکے دونوں رکاوٹے نہیں زمین بڑی اچھی ہے تیار کی ہے تقاضے پورے کیے ہیں اب جس وقت وہ بیج اگا نیچے جڑے اس کی بڑھنے لگیں تو جڑوں کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں تھی لیکن حادثہ یہ ہوا کہ اسی زمین میں جڑی بوٹیاں بھی پیدا ہو گئیں اب جس وقت اس پودے کی تحریک شروع ہوئی بڑا ہونا شروع ہوا ساتھ ہی جڑی بوٹیاں بھی بڑی آنا شروع ہو گئیں بالاخر یہ ان کے اندر گھٹن کا شکار ہوا دائیں بائیں کی جڑی بوٹیاں اس کو گیر لیا یہ ان کے اندر جکڑا گیا یہ مریل سا کمزور سا ہو گیا نہ اس پہ پورے پھول لگے نہ پھل بنا نہ دانے لگ سکے اب یہ زمین صحی تھی سارا کچھ صحی تھا بیج اچھا تھا فصل اچھی تھی بڑا قیمتی تھا لیکن یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں انہوں نے آکے اس کو ہوشنی لینے دیا اتنی جڑی بوٹیاں تھی جن کا اوپر قبضہ ہو گیا اور وہ اصل جو چیز تھی جس کے لیے وہ جگہ بنائی گئی تھی اسے حقی نہیں ملا اسے اتنی زمین سے خوراکی نہیں ملی اسے موقع نہیں ملا اتنی کرنے نہیں ملی اتنی ہوا نہیں ملی لہٰذا وہ اپنی پیداوار دینے میں وہ پودے بھی ناکام ہو گئے چوتھی جگہ کہ جہاں کاشتکار نے بیج کاشت کیا اب یہ کاشتکار ہے خطیب یہ کاشتکار ہے مبلغ یہ کاشتکار ہے ایک دین کا دائی دعوت دینے والا وائز حکیم مسلح اب چوتھی جگہ وہاں پر یعنی وائز سمجھدار بھی یہ نہیں کہ اندہ دھن بھی سڑکوں پہ پھینگ رہا ہے پھر اس نے زمین چیک کرنے کے لحاظ سے بھی کہ ساری میند کرنی ہے تو پہلے زمین تو دیکھ لوں نیچے چٹانے نہ ہو یہ بھی اس نے چیک کر لیا پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ زمین جڑی بوٹیوں والی نہ ہو یا اگر ہے تو ان کو پہلے بندوبست کر لیا جا جڑی بوٹیوں کا تو بہرحال اس نے کاشت کیا بیج اگا جڑی بوٹیوں کا اس نے پورا بندوبست کیا کہ کوئی بھی آکے اس کی تحریک میں ٹانگ نہ اڑائے اس کو پھلنے پھولنے دے اور پوری طرح جڑی بوٹیوں سے اس کو آزاد رکھا تو یہ کاشت کار کامیاب ہو گیا اب وہ بیج سے ایک ایک پودہ ایک ایک درخت کسی باگ کا ایک بیج سے بننے والا اس نے ہزاروں پھل دیے اور آگے زندگی کا احتمام کیا آگے پھر بیج تیار کیے ایک بھرپور نیٹ ورک بنا دیا آیا تھا تو ایک تھا مگر اب اس کے ہزاروں لاکھوں آگے روپ ہیں مختلف قسم کے دیاتوں میں باغات میں کھیتوں کھلیانوں میں اب یہ جو کاشت کار کی تحریک تھی یہ کامیاب ہوئی اب ان چاروں کی جو مثال ہے اس کو آگے ہم نے منتبق کرنا ہے آج کے اس سبق میں یعنی یہ مبلق کس طرح کر کے کامیاب ہو سکتا ہے اور کیسے ناکام ہوگا جس پر پوری قوم کی زندگی کا مدار ہے مسلمانوں کے زندہ رہنے کا مدار ہے اہل سنت کے زندہ رہنے کا مدار ہے اگر مبلغ سارے ہوئیں ایسے کہ وہ پکی زمینوں پہ بیج پھینک رہے ہوں یعنی یہ دیکھ نہیں کہ کمتی بیج ہے پھینکنا کہاں ہے اور چڑیاں جو ہیں ان کی موج بنی ہوئی ہے وہ اٹھا اٹھا کے لے جا رہی ہیں اب اس پر اگر ہم امید رکھ کے بیٹھ جائیں کہ ایک سو بوری بیج ڈال دیا ہے تو ہزار تو پیدا وار ہوگی ہزار بوری کی اور جب سو بوری سارے چڑیاں کبوتر اور لالیاں لے جا چکی ہیں اور پھر کسی انقلاب کے لیے کسی تحریک کے لیے جو اوٹ پوٹ اور انپوٹ کا انیلیسز ہے وہ بھی ان مثالوں سے ہمیں سمجھ آئے گا اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ خامخوا کوئی اپنے مسلک اپنی ملت اور اپنی دین کے خلاف سازش ہی کر رہا ہو تو نقصان ہو کہ غیروں کا ایجنٹ ہے وہ تو علیدہ مسئلہ ہے یہاں تو یہ سادگی میں مارا جا رہا ہے یعنی یہ جو تین طرح نقصان ہو گیا یہ جہالت کی وجہ سے ہو گیا یہ مہارت نہ ہونے کی وجہ سی ہو گیا یہ حالات واقعات نہ جاننے کی وجہ سے ہوا یعنی جو مفتی کے لیے ضروری ہے کہ اپنا عرف جانتا ہو خطیب کے لیے ضروری ہے کہ اپنا محول جانتا ہو یعنی جس طرح ایک حکیم نے دوائی دینی ہے اور دیہات میں اسے لے آیا ہے کہ دیہات بیمار رہے سارے دیہات کو دوائی دے دو اور دیہات سارے کو احضہ ہو اور وہ کہے میں نے تو سردرد کی دینی ہے میرے پاس تیار سردرد کی ہے یعنی اس کو تقریر آتی وہ ہے جو وہ دس محرم کو کر سکتا ہے اور موقع رمضان کا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھ جائے گا تو پھر جنہیں حیزہ ہے انہیں پھر شفا اس کی دوائی سے کیسے ہوگی یا اگر کہیں سردرد والے ٹکرے مار رہے ہوں کسی دیات میں اور حکیم صاحب کو بلائی جائے اور ان کے پاس وہ سپیشلسٹ ہی حیزے کی ہوں اور وہ انہیں بار بار سارے کے سر درد سر درد سر درد مضوع یہ رکھو وہ پھر کانوں پہ ہاتھ رکھ کے حیزے کے شیر جو ہیں وہ حیزے کی دوائی کے وہ پڑھتے رہے تو اب کس طرح قوم کو شفا ہو اب یہ جو چار مثالے ہیں ان میں پہلی جو ہے کہ بیج کا سخت جگہ پہ گرنا امام راضی کہتے ہیں یہ یوں ہے کہ اب خطیب پر نہیں سامے کے لحاظ سے کہ جیسے کوئی بندہ جلسے میں آہ تو گیا ہو درس قرآن سننے آہ تو گیا ہو مگر اس کا دل سننے پر نہ ہو یعنی کسی وجہ سے آ گیا ہے کسی بڑی کانفرنس میں سمینار میں واز میں جمع پڑھنے کسی نے کہا کہ چلو آ گیا ہے مگر آیا یوں ہے کہ وہ سننا نہیں چاہتا تو پھر یہ ہے کہ بیج پکی جگہ پہ گرا ہے ابھی فورا شیطان آ کے یہ ساری تقریر اٹھا کے لے جائے گا اور اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہوگا یعنی جب آ کے واپس جائے گا لوگ کہیں گے اس جرسہ سن کے آئے ہو اور اب سناو کیا سنا ہے تو یہ نہیں سنا سکے گا کیونکہ بیج بڑا قیمتی تھا کاری فرمان کا تو اس لاک روپیہ خرچ ہو گیا تھا منار پاکستان پہ جلسے کے لیے بیج بڑا قیمتی تھا لیکن جو آنے میں آیا ہے اور سننا چاہتا ہی نہیں ہے تو وہ بیج جو ہے وہ فوراں آ کے شیطان اٹھا کے لے گیا اور آنے والے کو کچھ میسر ہی نہیں ہوا دوسری طرف بیج بونے والے نے پکی سڑکوں پہ نہیں بویا بلکہ زمین تھی مٹی تھی لیکن نیچے چٹان تھی بیج اگا ہے لیکن تھوڑا ہی چلا ہے تو جڑ آگے پھیلی نہیں سکی اور وہ ہی خوشک ہو گیا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ بندہ جلسہ سننے آیا ہے شوق سے اور سن بھی شوق سے رہا ہے اب جیسے یہ جلسے پہ لگو ہوگا ایسے ہی کلاس جو حیدر سے نظامی کی یا حفظ کی یا ناظرہ کی وہاں بھی یہی صورت حال ہے اور مدرسین کو اپنے طلباء کے سامنے بھی اس مثال کے ذریعے سے ان کو ہوش دلانا چاہیے اب یہ بندہ شوق سے آیا ہے جلسے میں یا کلاس میں اور جب اس کے کانوں تک کلمہ پہنچتا ہے یعنی تقریر آیت حدیث یا شیر تو یہ آگے داد بھی بڑی دیتا ہے واہ واہ کرتا ہے بلے بلے سر حالاتا ہے خوش ہوتا ہے سبحان اللہ کہتا ہے یعنی یہ ساری چیزیں اس میں پائی جا رہی ہیں اور خطیب مبلغ یا مدرع سمجھ رہا ہے کہ بہت اس کو میری سمجھ آگئی اور میری تبلیغ انشاءاللہ کار آمند ہوگی لیکن اس بندے کا عمل پر عظمی نہیں ہے یہ صرف کانوں کا چسکہ لینا چاہتا ہے تو یہ وہ ہے کہ بیج اچھا تھا کاشت کیا زمین میں لیکن نیچے چٹان ہے وہ چٹان جڑ آگے جانے نہیں دیتی تو جو سنا ہوا ہے وہ چڑیا نہیں اٹھا کے لے گئی بقیدہ اگا ہے یہ سبحان اللہ یہ سب کچھ ہوا ہے لیکن آگے عمل نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کہ یہ عظمی اس کا نہیں تھا کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے یہ تو صرف کانوں کی لذت لینا چاہتا تھا اور وہ اس نے لے لی اور یہ تھوڑا سا سفر بیج نے تیہ کر لیا اس سے کچھ فائدہ ہو گیا پہلے سے جو سخت زمین پر ویسے ہی اس کو پرندے اٹھا کے لے گئے تھے یہاں اگا ضرور ہے اور آگے جڑ چلی ضرور ہے مگر آگے جو آپ پوزیشن اور رکاوٹ ہے اس نے کام خراب کر دیا کہ اس شوق سے آ کر سننے والے کا عمل کا کوئی عظم ہی نہیں تھا تو یہاں تحریک دم توڑ گئی اور آگے جتنا فائدہ چاہیے تھا وہ فائدہ نہ ہو سکا تیسرے نمبر پر کہ جہاں کاشتکار نے میرا اچھی زمین پہ بیج بویا اچھا اور نیچے چٹان بھی نہیں ہے مگر بیج اگر تو سات جڑی بوٹیاں بھی انہوں نے بھی اپنا سفر شروع کر لیا جتنا یہ بڑھتا ہے اتنی جڑی بوٹی بھی بڑھ جاتی ہے انہوں نے اس کو گھیر گھیر کئی اس کو کمزور کر دیا اب یہ اس طرح ہے کہ ایک بندہ درس نظامی پڑھنے آیا جلسہ سننے آیا لیکچر سننے آیا حفظ کرنے آیا کسی بھی پروگرام سیمینار کانفرنس میں آیا اور آیا شوق سے اور اس کا ارادہ ہے کہ مجھے کوئی پتا چلے کہ میں عمل کروں میری زندگی عمل والی ہو میں کچھ سنوں اب یہ سمات کے سارے ذرائع ہیں جو ہمارا موضوع ہے سنو تو سہی یعنی اب ہم پہنچیں گے موضوع کے نتیجے پر سنو تو سہی ویسے تو پہلا بھی کہہ رہا میں سن رہا ہوں میں سن رہا ہوں جہاں بیج گر ہی اس سخت جگہ پہ رہا ہے جس کو چڑیا اٹھا کے لے جائے گی وہ ویسے ہی سبحان اللہ کہہ رہے ہو سر ہلا رہے ہو لیکن سن نہیں رہے سنو تو سہی اب یہ تیسرا ہے کہ اس کو جس کا بیج نے خرچہ کیا ہے سب کچھ جانبین کا خرچہ ہو رہا ہے وہ جو آ رہا ہے سننے کے لئے وہ بھی تو گھر بیوی بچے چھوڑ کے دکان بند کر کے مسرفیت چھوڑ کے ساری آ بیٹھا ہے تو فائدہ تب ہوگا جب سنے گا اب یہاں پر تیسری صورتحال میں یہ اس طرح کی تبلیغ یا تدریس ہے کہ جس میں بندہ آیا ہے شوق سے سنتا ہے شوق سے اور عمل کی نیت بھی ہے یعنی سنتے وقت یعنی سنا ہے کہ خطیب صاحب نے بتایا ہے کہ گانے نہیں سننے کہ یہ شیطان کا پیشاب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ میوزک جو ہے جب کانوں میں جاتی ہے تو پھر اس کا اصل دل پر گندہ مرتب ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ تقریر ہو رہی ہے اور یہ بھی سماعت کا یہ ایک دن دو دن تو اس نے پبندی کی ہے لیکن بل آخر اس کو اچھے لگتے ہیں اس کے کانوں کو عدد پڑی ہوئی ہے اور وہ پھر اپنے کان شیطان کے پیشاب کے لیے کھول دیتا ہے وہ اپنے کانوں کو شیطان کا گھٹر بنا دیتا ہے تو اب یہاں بھی لیکن پھر اسی جرم میں آ گیا تو یہ جو شاوتیں ہیں خواہشات ہیں یہ ہیں جڑی بوٹیاں کہ جنہوں نے اس مقدس پودے کو پھلنے پھولنے نہیں دیا اور یہ جڑی بوٹیاں ہر شعبے میں ہیں مثلا سمجھایا گیا کہ سود حرام ہے سمجھایا گیا کہ شراب حرام ہے زنا اور بندہ جو سن رہا ہے سن نے آیا ہے شوق سے سن رہا ہے داد دے رہا ہے مبلغ کو ارادہ ہے پکی توبہ عظم ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا لیکن واپس جا کر پھر جڑی بوٹیاں اگائی ہیں اور اسی موضوع کے لحاظ سے اس کے دل کے اندر وہ پبندی نہیں کر پایا تو یہ تحریک چل کے پھر رک گئی ہے اور یہ بھی سارا جتنا تھا بیج خریدنا زمین خریدنا حل چلانا مشکت کرنا گوڑی کرنا یہ وہ سب چلا گیا اور فائدہ نہ ہو سکا اب چوتھے نمبر پر سنو تو سہی یہ ہے حقیقت میں سنو تو سہی چوتھا نمبر یعنی جو میں اپنے اس موضوع کو اس پر کہ قوم کہتی ہم تو سن رہے ہیں سن سن کے اتنے سال ہو گئے ہیں ہم نے تو اسے پہلوں کی بھی بڑی سنی ہیں ہم نے بڑی بڑی تقریریں سنی ہیں ہم نے بڑا کچھ سنا ہے میں پھر بھی کہتا ہوں سنو تو سہی تو کیوں یہ ہے کہ چوتھے نمبر پر زمین بھی میرا ہے بیج کی بحث زمین میرا ہے اور حل چلایا ہوا ہے کاشت کار نے اس میں اس نے اس زمین کے اندر امانہ سپرد کر دی ہے یعنی وہ بیج کاشت کر دیا ہے اور پھر اس نے ساتھ پورا پیرا بھی دیا ہے کہ اگر کسی جڑی بوٹی نے سر اٹھایا تو میں فورا کچھ لوں گا جڑی بوٹی کو اس نے ہوش نہیں لینے دیا اس نے یا تو بیج ڈالتے وقت کوئی سپری کر لیا کہ جڑی بوٹی نہ ہوگے یا اگنے کے بعد اس نے گوڑی سے ان کو ختم کیا یا کسی سپری سے تو اس نے یعنی فصل کے سر پہ رہا وہ پانی دینا دیگر چیزوں کے ساتھ جو جڑی بوٹی والی مسئیبت تھی اس نے نہیں آنے دی اب وہ باغ پھلا پھولا اور ایک زندگی انقلاب اور ایک رونک آئی تو یہ وہ مبلغ مدرس وائز خطیب حکیم مسلح ہے کہ جس کی گفتگو سننے اب یہ ساری باتیں اصل سامے کے لحاظ سے والا یوں نہیں آیا کہ کوئی پکڑ کے لے تو آیا ہے اور آگے ارادہ نہیں ہے سننے کا بلکہ سننے کا ارادہ لے کر آیا خوش ہو کے سنا سنتے وقت اس نے عمل کی نیت کی اور نیت کرنے کے بعد گھر جا کے اس نے روزانہ اپنا معاصبہ کیا کہ دل میں کہیں کوئی خواہش کیا روزانہ اس نے جڑی بوٹیاں اکھاڑی تو اب یہ سامنے جو ہے اس نے سننے کا حق ادا کر دیا اس سامنے کو اب انقلاب مل گیا اس کو زندگی مل گئی اس سامنے کو بہار ملی یہ کہہ سکتا ہے میں کہوں سنو تو سہی وہ کہتا ہاں میں نے سنا ہے میں سن رہا ہوں تو تب سمات کا مطلب پورا ہوگا جو اس پوری امت میں سننا سنانا سننا سنانا سنانا پہلے دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک سننا سنانا ہزاروں کا ہزاروں کو لاکھوں کا لاکھوں کو اور اس میں سننے کے لحاظ سے سنانے کے ابھی اور قوائد ہیں سننے کے لحاظ سے سنو تو سہی اس میں یہ بات جو ہوگی تو پھر جا کر کام بنے گا کہ سننے والا خوش دلی سے سن رہا ہے اور پھر ساتھ نیت عمل کی ہے اور اس کے بعد دل کو اس نے شابتوں سے پاک رکھا ہے خواہشات سے پاک رکھا ہے اور اس طرح اپنی طرف سے اس نے مکمل حق ادا کیا ہے ہاں سنانے والے کی جب ہم بتائیں گے تو پھر وہ ہوگا کہ وہ امام محمد رضا بریلوی جیسا ہے اور فکر رضا کے سپرے کرتے رہتا ہے تکہ اس سنانے والے کی طرف سے بھی ایسا فیضان جاری ہے کہ اگر ادھر کوئی کمزوری سننے والے کی طرف سے رہ گئی ہے تو انہوں نے جتنا سنانے والا اثر انداز ہو سکتا ہے اتنا اثر انداز ہو کے پھر بھی جڑی بوٹیوں کو طلف کر دیا ہے تو پھر بھی کام بن جائے گا اس بنیاد پر یعنی آج ہمیں یہ بھی علمیہ ہے کہ درس نظامی کے مدرس آگے تیار نہیں ہو رہے درس نظامی کے اندر جو ہے وہ زوال آگیا ہے درس نظامی کے لحاظ سے ہمیں قہت کا سامنا ہے تو درس نظامی کی تدریس میں پہلے سال سے ان خطوط پر رہنمائی طلب آقی کرنی چاہیے یعنی سنو تو سہی اس جہت میں کہ ہر طالب علم اپنی کیٹیگری معین کرے اور استاذ مشادے سے دیکھے کہ یہ کس طرح کا سن رہا ہے اور پھر استاذ نگرانی کرے کہ اگر وہ پہلی طرح کا سامنا ہے تو اسے سمجھا کہ دوسری طرح کا تو بنائیں دوسری طرح کا ہے تو اسے سمجھا کہ تیسری طرح کا تو بنائیں اگر تیسری کا ہے تو پھر اسے سمجھا کہ چوتھی طرح کا بنائیں اور پھر سارے مدرس بن جائیں گے پھر سب کے گھڑے جو پانی لینے آئے ہیں بھر جائیں گے اور پیچھے جا کے وہ زمینے سہراب کریں گے ایسے ہی یعنی جلسوں میں آنے والے لوگ اور عوامی اجتماعات میں آنے والے لوگ وہ سنو تو سہی کہ اس فارمولے پر عمل کریں آخر گھر چھوڑا سفر کیا خرچ کیا ٹریفک کا اور پھر آئے بیٹھے وقت دیا اور کیٹاگری پہلی ہے سامے کے لحاظ تو پھر مکمل فائدہ ہوگا تو پھر اس چوتھی کا اتمام کرنا چاہیے اور ہمیں عوام کو باقیدہ یہ ڈوز دینی چاہیے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے کہ سارا خرچ جو ہے وہ تو چڑیاں کھا رہی ہیں سارا خرچ جو گیا وہ تو جا کے آگے نیچے چٹان ہے اور خوبصورت اور سب جو ہیں وہ خوشک ہو گئے ہیں تو اس بنیاد پر ایک انقلاب کی زندگی جد و جہد کی زندگی اور یہ کے بہار آئے اس امت کے باغ میں آل سنت کے باغ میں اس کے لیے ہمیں یہ طریقہ اپنانا ہے کہ سامے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے اور اس پر اس کا یہ بھی اب آگے حق ہے اس سے آگے بڑھ کر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فبشر اس سے پہلے کہ اچھا سب سے توفہ وہ ہے جو کلمہ حق تم سنو اور آگے سناؤ تو پھل پک جائے تو اس کے بعد کی صورتحال آگے وہ دوسروں تک پہنچانا یہ چین ہے جس پر اس امت نے چودہ صدیان فتح کی ہیں اور اسلام آگے چل کے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا فبشر عباد اللہذین يستمیعون القول فیتبیون احسن کہ سن کے عمل بھی کرنا ہے سن یہ ایک علمیہ ہے اس کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ ہونی چاہیے ویسے تو مثلا ہم سبق پڑھاتے ہیں کلاس میں تو اچھا ہے کہ طالب علم لکھتے ہیں یا ہم عوامی جلسہ کر رہے ہیں کچھ لوگ نوٹ کر رہے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن کبھی اس سے ایک نقصان بھی ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ سن لکھتا ہے کہ کل میں مضمون لکھنا ہے مجھے یہ کام آئے گا میرے مضمون کو لوگ پسند کریں گے کہ اس نے تو بڑا اچھا حوالہ اس میں دیا ہے میں خود تقریر کروں گا تو یہ میں حوالہ دوں گا تو میری تقریر عرف کے لحاظ سے بڑی لگ جائے گی یا لوگ بڑے پسند کریں گے اس طرح کی چیزیں اگرچہ وہ بلاخر اس کا بھی ایک فائدہ ہے لیکن وہ سانوی فائدہ ہے اصلی یہ ہے کہ سنتے وقت انسان اپنے عمل کے لیے لکھے اپنے عمل کے لیے یاد کرے اپنے عمل کے لیے کہ یہ میں تو مر رہا تھا مجھے زندگی مل گئی ہے میرے اندر تو اتنی بڑی کمزوری تھی مجھے تو ایک آبِ حیات مجسر آ گیا ہے تو اس جہت پر پہلے ہونا چاہیے اور ساتھ وہ کام بھی ضروری ہے کہ جس کے لیے اس نے مضمون اس میں مضمون میں اس حوالے کو سیٹ کرنا ہے تقریر میں کرنا ہے وہ کام ضروری ہیں لیکن مقصد اول تو اس کا اپنا اب یہ ترجیحات ہوتی ہیں مثال کے طور پر گندم کاشت کرتے وقت پہلا مقصد دانے ہیں اور دوسرا بوسہ ہے اور اگر کوئی دانوں مقصد سائیڈ پہ کر دے اور بوسے کو ترجیح دے دے تو اسے اکل مان تو نہیں کہا جائے گا حالانکہ بوسے کبھی تو فیدی ہے کسی سے یہ پوچھا جائے کہ پچیس اکڑ گندم کاشت کی تو کس مقصد کے لئے کہے کہ بوسے کی بڑی ضرورت تھی تو میں نے کہا بوسے کی کمی پوری ہو جائے یعنی گندم کا نام ہی نہیں لیتا گندم کی جو ضرورت ہے وہ اس کے پیشے نظر ہی نہیں تو لوگ کہیں گے کتنا احمق ہے کہ بوسے کے پیچھے بڑا ہوا اور گندم جو قیمتی چیز ہے جو مقصد ہے اس کو یہ چھوڑے ہوا ہے تو اگرچہ یعنی دعوت دوسروں کو دینا وہ بوسے تو کہیں اونچا مقام اور مرتبہ ہے شان ہے بعض وجود میں فرض ہے لیکن آخر سب سے پہلے تو اپنے آپ نصیت اور خود ممیہ فضیحت ایسے بنا ہوا ہو تو چونکہ جب اپنا عمل نہ ہو تو پھر مبلغ کی بات کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے اور لوگوں کو جبریر علیہ السلام کے تقویے کے فلسفے سمجھاتے رہے تو پھر وہ ایسے ہی ہوگا کہ جو بندہ چوک میں ننگا کھڑا ہو شلوار اتار کے اور تبلیغ کر رہا ہو کہ اسلام شرم کا بڑا مقام ہے حیاء کا بڑا مرتبہ ہے حیاء ایمان ہے لوگوں حیاء اختیار کرو تو اب اس کی تبلیغ کا کتنا فیدہ ہوگا جو حیاء کی تقریر ننگا کھڑا ہو کے کر رہا ہے جس کا اپنا عمل اتنا انگیست ہے اسی تقریر کے تو فائدہ کیا ہوگا یعنی جو غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملا رہا ہے جو کنجریوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مختلف باتوں میں مصروف ہے جس کی بیوی بیوٹی پارلر سے اپنے احتمام کرنے چلی جاتی ہے اور وہاں سے زیور چوری ہو جاتے ہیں یعنی جو اتنا لبرل ہے اپنے آئیلی فیملی کے معاملات کے لحاظ سے اور غیر محرم کے ساتھ رنگ رلیاں ملانے کے لحاظ سے اب اس کی اپنی تبلیغ آیات کی حوالے اور آنکھوں کی شرم اور انسان کے لیے جو حدود ہیں ان کا کیا اثر ہوگا جبکہ وہ خود اس کی سو فیصد خلاورزی کر رہا ہے اس بنیاد پر یعنی سامے کو محضوظ کرنے کے لیے یہ جو وائز ہے اس کے اندر بھی بہت سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے آج میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مجاہد ملت غازی تحریک ختم نبوت فاتح تختادار حضرت علامہ مولانا محمد عبدالسطار خان نیازی قدس سیر العزیز کو جن کا یوم وصال ہے اور انہوں نے اپنی زندگی میں ختم نبوت کے لیے ایک برپور کردار ادا کیا اللہ تعالیٰ آپ کے مرکت پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے اور خالق کائنات جلال جلال آپ کی حسنات کو قبول فرمائے سیعہ سے درگزر فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین